رل العالمین یہ قرآن تو صرف تمام جہان والوں کے لیے نصیحت ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین مطرم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد قرآن کریم کی تلاوت ترجمہ اور تفسیر پر مشتمل یہ پرگرام پیغام قرآن آپ دیکھ رہے ہیں الحمدللہ تین پارے مکمل ہوئے اور چوتھے پارے کی تلاوت کی سعادت انشاءاللہ آج قاری صاحب حاصل کریں گے لنتا نالو اور سورہ آل عمران آیت 92 یعنی بیانوے تا ایک سو پچیس کی تلاوت ترجمہ اور تفسیر پیش کی جائے گی ہمارے درمیان ملک ممتاز و معروف قاری جناب قاری نومان نئیمی تشریف فرما ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ وبرکاتہ اور ناظرین اگرامی ان آیات بیانات کی تفسیر کے لیے خلاصے کے لیے ہمارے درمیان ملک ممتاز و معروف فالمدین حضرت علامہ محمد شہزاد مجددی ساتھ بشیف فرما ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اگرامی الحمدللہ تلاوت کلام الرحمن ترجمہ اور تفسیر پر مشتمل یہ پروڈرام پیغام قرآن جاری اساری ہے مبارک لمحات ہیں اور یہ وہ لمحات ہیں کہ جب ہم قرآن کریم کے ساتھ اپنا ایک تعلق قائم کر رہے ہیں قرآن کو پڑھنے کی سننے کی سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس پر ہمیں عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے تو آئیے ان مبارک لمحات میں تلاوت کلام الرحمن اور ترجمے سے اپنے قلوب و ازہان کو منور کرتے ہیں ہمارے درمیان موجود ہیں ملک ممتاز و معروف قاری جناب قاری نومان نیمی بسم اللہ فرمائے میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے اللہ ہی کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت رحم فرمانے والا بہت مہربان ہے تم ہرگز نیکی نہیں حاصل کر سکوگے حتیٰ کہ اس چیز سے خرج کرو جس کو تم پسند کرتے ہو اور تم جس چیز کو بھی خرج کرتے ہو اللہ اس کو خوب جاننے والا ہے كل الطعام كان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل وعلا نفسه من قبل ان تنزل التوراة قل فاتوا بالتوراة فاتلوها ہر قسم کا تعام تورات کے نزول سے پہلے بنو اسرائیل کے لئے حلال تھا ما سوہ اس کے جس کو یعقوب نے اپنے اوپر حرام کر لیا تھا آپ کہیے اگر تم سچے ہو تو تورات کو لا کر اس کی تلاوت کرو پھر اس کے بعد جو لوگ اللہ پر جھوٹ باندھیں تو وہی لوگ ظالم ہیں قل صدق اللہ فاتبعوا ملت عبراہیم حنیفا وما كان من المشرکین آپ کہیے کہ اللہ نے سچ فرمایا تم عبراہیم کی ملت کی پیروی کرو جو باطل کو چھوڑ کر حق کی طرف رجوع کرنے والے تھے اور وہ مشرکین میں سے نہ تھے بے شک سب سے پہلا گھر جو اللہ کی عبادت کے واسطے لوگوں کے لیے بنایا گیا وہی ہے جو مکہ میں ہے برکت والا اور تمام جہانوالوں کی ہدایت کا سبب ہے فیہ آیات بینات مقام ابراہیم وما دخلہو کان آمنا وللہ علی الناس عج البیت من استطاع علیہ سبیلا وما کفر فین اللہ غنی عن العالمین اس میں واضح نشانیاں ہیں مقام ابراہیم ہے اور جو شخص اس میں داخل ہوا وہ بے خوف ہو گیا بیت اللہ کا حج کرنا ان لوگوں پر اللہ کا حق ہے جو اس کے راستے کی استطاعات رکھتے ہوں اور جس نے کفر انکار کیا تو بے شک اللہ سارے جہانوں سے بے پروا ہے قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَتَكْرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا تَعْمَلُونَ آپ کہیے اے اہلِ کتاب اللہ کی آیتوں کا کیوں انکار کرتے ہو حالانکہ اللہ تمہارے تمام آمال پر گواہ ہے قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَتَ سُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ تَبَغُونَهَا عِوَجًا وَأَنْتُمْ شُهَدَاءً وَمَا اللَّهُ لِغَافِلٍ عَمَّا دَعْمَلُونَ آپ کہیے اے اہلِ کتاب تم اللہ کے راستے سے کیوں روکتے ہو تم ایمان والوں کے راستے کو بھی ٹیڑھا کرنا چاہتے ہو حالانکہ تم خود اس دین کے برحق ہونے پر گواہ ہو اور اللہ تمہارے آمال سے غافل نہیں ہے اے ایمان والوں اگر تم اہلِ کتاب کے ایک گروہ کی اطاعت کرو گے تو وہ تمہیں تمہارے ایمان لانے کے بعد کفر کی طرف لوٹا دیں گے وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَانْتُمْ تُتْلَا عَلَيْكُمْ آَيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهِ وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى سِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ اور تم کیوں کر کفر کرو گے حالانکہ تم پر اللہ کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے اور تم میں اس کا رسول موجود ہے اور جو شخص اللہ کے دین کو مضبوطی سے پکڑے گا تو بے شک اسے سیدھے راستے کی ہدایت دی جائے گی یا ایوہا الَّذِينَ آمَنُ اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُمْ مُسْلِمُونَ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جس طرح اس سے ڈرنے کا حق ہے اور تمہیں ہرگز موت نہ آئے مگر مسلمان ہونے کی حالت میں واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا واذکروا نعمة الله عليكم اذ كنتم اعداءا فألف بين قلوبكم فأصبحكم بنعمته اخوانا وَكُنتُمْ عَلَى شَفَاحُ حُخْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنَا قَدَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ اور تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور تفرقہ نہ ڈالو اور اپنے اوپر اللہ کی نعمت کو یاد کرو جب تم آپس میں دشمن تھے تو اس نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی تو تم اس کے کرم سے آپس میں بھائی بھائی ہو گئے اور تم دوزخ کے گڑھے کے کنارے پر تھے تو اس نے تم کو اس سے نجات دی اللہ اسی طرح تمہارے لیے اپنی آیتوں کو بیان فرماتا ہے تاکہ تم ہدایت پاؤ وَالْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرُ وَأُولَئِكَهُمُ الْمُفْنِحُونَ اور تم میں ایسے لوگوں کی ایک جماعت ہونی چاہیے جو اچھائی کی طرف بلائیں اور نیک کاموں کا حکم دیں اور برے کاموں سے منع کریں اور وہی لوگ فلاح کو پہنچنے والے ہیں وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَدَامٌ عَظِيمٌ اور تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو متفرق ہو گئے اور انہوں نے واضح دلائل آنے کے باوجود اختلاف کیا اور وہی لوگ ہیں جن کے لیے بڑا عذاب ہے یوم تب یغدوجوه وتسود وجوه فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وَجُوهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوْقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ جس دن بعض چہرے سفید ہوں گے اور بعض چہرے سیاہ ہوں گے سو جن لوگوں کے چہرے سیاہ ہوں گے ان سے کہا جائے گا کیا تم نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا سو اب تم عذاب کا مزا چکھو اس سبب سے کہ تم کفر کرتے تھے وَأَمَّا الَّذِينَ بَيَضَّتْ وَجُوهُمْ فَفِي رَحْمَتِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ اور جن لوگوں کے چہرے سفید ہوں گے سو وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے یہ اللہ کی آیتیں ہیں جن کو ہم آپ پر حق کے ساتھ تلاوت فرماتے ہیں اور اللہ جہان والوں پر ظلم کا ارادہ نہیں کرتا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْعُمُورِ اور اللہ ہی کی ملکیت میں ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے اور اللہ ہی کی طرف تمام چیزیں لوٹائی جائیں گے كنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہاون عن المنکن وتؤمنون باللہ ولو آمن اہل الكتاب لکان خیرا لهم جو امتیں لوگوں کے لئے ظاہر کی گئی ہیں تم ان سب میں بہترین امت ہو تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو اور تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو اور اگر اہل کتاب ایمان لے آتے تو ان کے حق میں بہتر تھا ان میں سے بعض مومن ہیں اور اکثر کافر ہیں لن یدرکم الا ادام وئی یقاتلوکم یغلوکم الادبار تم لا ینصرون وہ تمہیں زبانی عذیت دینے کے سوا اور کوئی ضرر نہیں پہنچا سکیں گے اگر وہ تم سے جنگ کریں تو تمہارے سامنے سے پیٹ پھیر کر بھاگیں گے پھر ان کی مدد نہیں کی جائے گی دربت عليهم الذلت وینما ثقیتوا الا بحبل من الله وحبل من الناس وباؤوا بغضب من الله وضربت عليهم المسکنہ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقْ ذَلِكَ بِمَا عَصَوا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ وہ جہاں کہیں بھی پائے جائیں ان پر ذلت لازم کر دی گئی ہے بجوز اس کے کہ وہ کبھی اللہ کی رسی اور کبھی لوگوں کی رسی سے سہارا لیں اور وہ اللہ کے غضب کے مستحق ہوئے اور ان پر محتاجی لازم کر دی گئی یہ اس وجہ سے کہ وہ اللہ کی آیتوں کا کفر کرتے تھے اور نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے اور اس کا سبب یہ تھا کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ حد سے تجاوز کرتے تھے لیسو سواء من اہل الكتاب امت قائمت وہ سب برابر نہیں ہیں اہل کتاب میں سے ایک گروہ قیام کرتا ہے رات کے اوقات میں اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرتا ہے اور وہ سجدہ کرتے ہیں وہ اللہ پر اور یوم آخر پر ایمان رکھتے ہیں اور وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے رکھتے ہیں اور نیک کاموں میں جلدی کرتے ہیں اور وہی نیکوں میں سے ہیں اور وہ جو بھی نیک کام کرتے ہیں ان کی ناقدری ہرگز نہیں کی جائے گی اور اللہ متقین کو خوب جاننے والا ہے اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادٌ مِّنَ اللَّهِ شَيْئًا وَأُولَائِكَ عَصْحَامٌ مَّارِهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا ان کے مال اور ان کی اولاد ان کو اللہ کے عذاب سے ہرگز نہیں بچا سکیں گے وہ جہنمی ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے مَثَلُ مَا يُنفِقُونَ فِي هَذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَثَلِ ریحٍّا فِيهَا سِرٌّ أَصَابَتْ حَرْثَ قَوْمٍ وَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَأَهْلَكَتْ وَمَا غَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَاكِنْ أَنفُسَهُمْ يَغْلِمُونَ وہ جس چیز کو دنیا کی اس زندگی میں خرچ کرتے ہیں اس کی مثال اس ہوا کی طرح ہے جس میں جلا دینے والی سخت سردی ہو جو ان لوگوں کی کھیتیوں پر پہنچے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے پھر وہ ہوا اس کھیت کو جلا ڈالے اور اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا لیکن وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں یا ایوہا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانتا من دونکم لا یألونکم خبالا وَدُّو مَا عَلِدْتُمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ اَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ اَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ اے ایمان والو غیروں کو اپنا رازدار نہ بناو وہ تمہاری بربادی میں کوئی قصر نہیں چھوڑیں گے انہیں وہی چیز پسند ہے جس سے تمہیں تکلیف پہنچے ان کی باتوں سے دشمنی تو ظاہر ہو چکی ہے اور جو کچھ ان کے سینوں میں چھپا ہوا ہے وہ اس سے بھی زیادہ بڑا ہے اگر تم عقل سے کام لیتے ہو تو ہم نے تمہارے لیے نشانیوں کو بیان کر دیا ہے ها انتم اولئے تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالکتاب كله واذا لقوكم قالوا آمنا واذا خلوا عضوا عليكم الانابل من الغیر قل موتو بغیظكم ان اللہ علیم بذات الصدور سنو تم ان سے محبت کرتے ہو حالانکہ وہ تم سے محبت نہیں کرتے اور تم تمام کتابوں پر ایمان رکھتے ہو اور جب وہ تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے اور جب اکیلے ہوتے ہیں تو تمہارے خلاف غصے سے انگلیاں کاٹتے ہیں آپ کہیے کہ تم اپنے غصے میں مر جاؤ بے شک اللہ دل کی باتوں کو خوب جاننے والا ہے ان تمسسكم حسنة تسقهم وان تصبكم سیئة يفرحوا بها وان تصبروا وتتقوا لا يدركم كیدهم شيئا ان اللہ بما يعملون محیط اگر تمہیں کوئی اچھائی حاصل ہو تو ان کو بری لگتی ہے اور اگر تم کو کوئی برائی پہنچتی ہے تو یہ اس سے خوش ہوتے ہیں اور اگر تم صبر کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو تو ان کا مکرو فریب تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا بے شک اللہ ان کے تمام کاموں کو محیط ہے وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ اِذْ هَمَّتْ قَائِ فَتَانِ مِنْكُمْ اَن تَفْشَلَا وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّ لِلْمُؤْمِنُونَ جب تم میں سے دو گروہ بزدلی پر تیار ہو گئے حالانکہ اللہ ان کا مددگار تھا اور مومنوں کو اللہ ہی پر توقل کرنا چاہیے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرِ وَأَمَانْتُمْ أَذِلَّهُ فَاتَّقُمْ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اور بے شک اللہ نے بدر میں تمہاری مدد کی تھی دران حال یہ کہ تم کمزور تھے سو تم اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم شکر ادا کرو اِذَّقُونُ لِلْمُؤْمِنِينَ لَنْ يَكِّيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُنزَلِينَ اے رسول مکرم یاد کیجئے جب آپ مومنوں سے فرما رہے تھے کیا تمہارے لیے یہ کافی نہیں ہے کہ تمہارا رب تین ہزار نازل کیے ہوئے فرشتوں سے تمہاری مدد فرمائے بَلَائِعَا تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَعْتُوكُمْ مِنْ فَوْرِهِمْا لَا يُمْدِدَكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِمِينَ ہاں کیوں نہیں اگر تم ثابت قدم رہو اور اللہ سے ڈرتے رہو تو جس آن دشمن تم پر چڑھائی کریں گے اسی آن اللہ تین ہزار کی بجائے پانچ ہزار نشان زدہ فرشتوں سے تمہاری مدد فرمائے ترجمہ پیش کیا گیا اور سعادت کے اس سفر میں آپ کا اور ہمارا ساتھ رہا آئیے برکتوں میں مزید اضافے کے لیے تفسیر کی جانب بڑھتے ہیں اور علامہ محمد شہزاد مجددی صاحب کی خدمت میں ملتمیس ہوں کہ ان آیات بینات کی تفسیر فرمائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی شرف الانبیاء والمرسلین وعلی علیہ وصحبہ اجمائین ناظرین مکرم آج بحمد اللہ تعالی چوتھے پارہ کا ہم آغاز کر رہے ہیں لیکن سورہ آل عمران ابھی جاری ہے اور اس کا تفسیری خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا آپ جانتے ہیں چوتھا پارہ جیسی مشہور و معروف آیت کریمہ سے شروع ہوتا ہے اس کا آغاز ہوتا ہے لیکن اس میں میں ایک بہت اہم مضمون جو سورہ آل عمران کے اندر موجود ہے اس کی طرف آپ کی توجہ دلا رہا ہوں یہ آیت نمبر اکیاسی ہے جس کے اندر ایک میساق کا ذکر ہے جو رب کائنات نے عالم ارواح کے اندر انبیاء کرام علیہم السلوات و تسلیمات سے لیا تھا وَإِذَا خَزَ اللَّهُ مِسَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَ سُمَّ جَاعَكُمْ رَسُولٌ مُسَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُ النَّبِهِ وَلَتَنْسُرُنَّ یہ بہت اہمیت کا حامل ہے یہ مقام جس میں رب کائنات نے جملہ انبیاء کرام ارسلین علیہم السلوات و تسلیمات ان کی ارواح کو طلب فرمایا اور ان سے ایک میساق اور ایک اہد لیا کہ جب میرے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے پاس تشریف لے آئیں یعنی تمہارے دورہ نبوت میں کسی بھی نبی کی موجودگی میں اگر آپ تشریف لے آئیں تو پھر کیا کرنا ہے جب میرے حبیب آ جائیں اور وہ کیا کریں وہ آ کر تمہاری تصدیق کریں گے تمہاری نبوت کی تصدیق کریں ایک تو ان کی ایتھاریٹی بتائی ہے اور دوسرا انبیاء اکرام کو ان کی ذمہ داری بتائی جاری ہے اور ان سے معاہدہ کیا جارہا ہے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْسُرُنَّ کہ تم ضرور ضرور اس پر ایمان لانا دیکھئے انبیاء اکرام کو بھی پابند کیا گیا ہے ہمارے آقا و مولا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا اس کا مطلب یہ ہے حالانکہ انبیاء کو تو ایمان کی حاجت نہیں ہے لیکن ایمان کہتے ہیں یقین کو اور یقین انبیاء اکرام علیہ السلامات وہ تسلیمات کو دلایا بھی جارہا ہے ان سے اہد بھی لیا جارہا ہے کہ میرے حبیب کریم علیہ السلام کی شان و عظمت نبوت و رسالت سے بھی بلند ہے اس لیے تم نے نبی و رسول ہو کہ بھی میرے حبیب کی عظمت کا یقین رکھنا اگرچہ ابھی آپ تشریف نہیں لائے لیکن یہ تمہارے نبوت کے دائرہ کار میں شامل ہے اور ذمہ داری میں شامل ہے کہ اگر یہ حبیب اس وقت تشریف لے آئیں تو کیا ہوگا تم اپنی مسند چھوڑ دوگے اور وہ مسند ان کو سونک دوگے اور پھر تم نے ان کی مدد اور حمایت بھی کرنی ہے گویا ہنی کے مشن کو لے کے چلنا جو شریعت جو پروگرام وہ حبیب لے کے آئیں تم نے اور پھر آگے کیا کرنا ہے اپنی امتوں کو بھی ان کا تعرف کرواتے جائیں ہر نبی نے یہ ذمہ داری سر انجام دی ہے اور آقا کریم علیہ السلام کی ذاتِ گرامی آپ کی عظمت آپ کی حرمت کے حوالے سے اس عہد اور اس مساق کو نبایا ہے تاریخِ نبوت اس پر شاہد ہے اور جنابِ عیسیٰ علیہ السلام نے تو پھر نام لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت دی اور اپنی قوم کو یہ بتایا اور یہ سمجھایا کہ تم نے بھی اس حبیب اور اس محبوب پر ایمان رکھنا ہے یعنی اس آیت میں ہمیں یہ اشارہ مل رہا ہے کہ بظاہر بنفس نفیس ابھی تشریف نہیں لائے لیکن ان پر ایمان لانا ہے یہ ان کے ایتھارٹی بیان کی جا رہی ہے اس لیے صحابہ اکرام علیہ مرزوان ترمزی میں ہے جب انہوں نے پوچھا کہ مطا وجبت لکن نبوت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور آپ کب سے نبی ہیں واقعہ علیہ السلام نے فرمایا جب آدم ابھی روح اور جسم کے مابین تھے میں اس وقت بھی نبی تھا آقا کریم علیہ السلام کی نبوت کی رینج اور حسد وہ یہاں اس آیت کریمہ میں تیہ کر دی گئی اور یہ بھی بتا دیا کہ آپ صرف امت کے نبی نہیں ہیں بلکہ نبیوں کے بھی نبی ہیں سبحان اللہ چوتھے پارے کا آغاز ہے سورہ علی امران آیت بانوے فرمایا تم ہرگز بھلائی کو نہیں پہنچو گے نیکی کو نہیں پا سکتے تقوی کی روح کو نہیں پا سکتے اطاعت الہی کا مصداق نہیں ہو سکتے اور جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز نہیں ہو سکتے جب تک کہ اللہ کی راہ میں اپنی محبوب ترین چیز خرچ نہ کرتا حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالی علیہ آپ جب اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی بات آتی تھی تو شکر کی بوریاں بھر بھر کے خیرات کیا کرتا اللہ تو لوگوں نے کہا کہ حضور آپ کے پاس تو نقد مال بھی ہے تو پھر آپ یہ خاص طور پر شکر کی بوریاں کیوں بانٹتے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ کیونکہ مجھے ذاتی طور پر شکر بہت پسند ہے اور مرغوب ہے تو میں اس لیے اس شیپ میں خیرات کرتا ہوں تاکہ میری جو قلبی محبت اور میلان ہے اور اس آیت کا جو تقاضہ ہے وہ اس پر پورا ہوتا ہے سبحان اللہ دیکھئے یہ ہمارے سلف کا طریق ہے اگر یہاں محض خرچ کرنا نہیں ہے ممہ تو حبون ہے اور پھر یہ جو ممہ ہے اس کے اندر ایک بادیت کا اور ایک جزئیت کا پہلو بھی ہے مم یعنی بے شک اس سارا خرچ نہ کرو کچھ رکھو بھی کچھ اپنے لیے بھی رکھو یہ بھی اللہ کو پسند ہے اور آقا کریم علیہ السلام نے تو ہمیں ایسی پیاری شریعت دی ہے فرمایا کہ اس نیت سے اپنے آپ پر بھی خرچ کرو گے وہ بھی صدقہ ہو جائے اور اپنے اہل و ایال پر خرچ کر دو گے تو وہ بھی صدقہ ہو جائے گا اور اپنے مہمان پر خرچ کر دو گے وہ بھی صدقہ ہو جائے گا تو دیکھئے صدقے کا تصور ہمارے دین میں بہت ہی وسیع ہے بہت ہی وسیع ہے فرمایا کل معروفن صدقہ ہر نیکی ہر اچھائی ہر بھلائی صدقہ یہاں تک کہ اپنے بھائی سے مسکرا کر ملنا بھی صدقہ ہے اور میٹھی بات کہنا یہ بھی صدقہ ہے خیر اور بھلائی کی بات کر نامر بالمعروف اور نہی ان المنکر یہ سب صدقات ہی کے زمرے میں آنے والی چیزیں ہیں تو ایک بات یہ ہمیں سمجھا دی گئی کہ اللہ کی راہ میں جب خرچ کرو تو اچھی چیز خرچ کرو ایسا نہ ہو کہ جو ردی اور گھٹیا چیز ہو وہ تو راہ خدا میں دے دو اور جو بہترین چیز ہے اسے اپنے پاس رکھ لو اسی سورہ مبارکہ میں ناظرین مکرم حج کے مناسق کو بھی بہت وضاحت سے بیان کیا گیا اور خانہ کعبہ بیت اللہ شریف اس کی مرکزیت کو اور اس کی عظمت کو بھی یہاں پر بیان کیا گیا ہے سورہ آل عمران آیت نائنٹی سکس کے اندر فرمایا بے شک سب میں پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کے لیے مقرر ہوا وہ ہے جو مکہ میں ہے دیکھئے مکہ کا ایک نام قرآن پاک میں بکہ آیا ہے اور مکہ معظم آپ جانتے ہیں ام القرآن ہے تمام بستیوں کی ماں ہے جڑھ ہے جہاں سے بقائدہ آبادی کا روح زمین پر آغاز ہوا ہے اور اس کو فرمایا یہ برکت والا مقام ہے سبحان اللہ سبحان اللہ بلد الامین ہے اللہ علیہ وسلم والتین والزیتون والتورسینین وحاذ البلد الامین سبحان اللہ یہ برکتوں والا شہر ہے امن والا ہے اور خانہ کعبہ جو ہے اس کی شان دیکھئے یہ سارے جہانوں کا رہنما ہے سبحان اللہ تمام جہانوں کو رہنمائی فراہم کرنے والا مرکز ہے اور اس کی مرکزیت توحید کے حوالے سے اہل ایمان کے حوالے سے اتنی احمیت کی حامل ہے کہ اہل علم یہ کہتے ہیں کہ دنیا کے بدقدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا ہم پاسباں ہیں اس کے یہ پاسباں ہمارا سیدنا ابو ذرہ فاری رضی اللہ نے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیت المقتص یہ پہلے بنا ہے یا خانہ کعبہ پہلے بنا ہے تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ بیت اللہ جو مسجد الحرام ہے یہ بیت المقتص سے چالیس سال پہلے تعمیر کیا گیا گویا اس کو اولیت حاصل ہے اور یہاں قرآن نے کہا اِنَّ اَوَّلَا بَيْتٍ پہلا گھر تو قرآن نے بھی اشارہ کر دیا کہ اولیت کا شرف مسجد الحرام ہی کو حاصل ہے یہود کا تصور یہ تھا کہ ہمارا قابہ زیادہ ہمارا قبلہ زیادہ حمیت کا حامل ہے مسجد اقصہ بیت المقدس وہ بھی ہمارا مرکز ہے ہمارے لئے حرم ہے کوئی شک نہیں لیکن قبلہ ابراہیمی ہونے کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کو اور قرآن نے خود زیادہ اہمیت عطا فرمائی اور حج ہمیشہ یاد رکھیے ہر دور ہر زمانے میں خانہ قابہ ہی کا ہوا ہے بیت المقدس میں کبھی حج نہیں ہوا اگرچہ اس کی طرف رخ کر کے نماز ضرور پڑھی جاتی رہی ہے بعض زمانوں میں لیکن آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک اور اب قیامت تک حج جو ہے وہ بیت اللہ شریف ہی کا ہوگا تواف اسی عمارت کا اور اسی حرم کا ہوگا اور اسی کے ساتھ حج کی وابستگی کو فرضیت کا درجہ دیا ہے قرآن نے فرمایا فیہی آیاتم بیناتم مقام ابراہیم یہاں پھر ذکر آ گیا کہ اس میں کھلی نشانیاں ہیں یہ بہت قابل غور بات ہے کھلی نشانیوں کا مطلب ہے کھلی آنکھوں سے دن کی روشنی میں نظر آنے والی نشانیاں اس کے لیے کسی خردبین کی ضرورت نہیں ہے کسی موجزے اور کرامت کے ظہور و صدور کی ضرورت نہیں ہے ایمان کی آنکھ سے دیکھو گے تو تمہیں نظر آئے گا کہ اس کے اندر حجرِ اسوط بھی ہے اس کے اندر مقام ابراہیم بھی ہے اس کے اندر خانہ کعبہ بھی ہے اس میں بیرِ زمزم بھی ہے اس میں سفا اور مروا بھی ہے اور پھر ذرا اور ہٹ کے دیکھو گے تو منا اور مزدلفہ اور عرفات بھی نظر آئیں گے یہ سب شاعر اللہ ہیں یہ سب اللہ کی نشانیاں ہیں اور شاعر اللہ کی شان یہ ہوتی ہے کہ انہیں دیکھنا بھی عبادت ہے ان کو دیکھنا بھی ثواب ہو جاتا ہے کیونکہ ان کی نسبتیں ہیں اللہ کے پیاروں سے اب یہ مقام ابراہیم کیا ہے ناظرین مکرم جہاں پر اللہ کے خلیل علیہ السلام کے قدم لگ گئے اب جس پتھر کو اللہ کے نبی کے قدموں سے نسبت ہو گئی ہے وہ کیا ہوا آیاتم بینات بن گیا اللہ اللہ کی کھلی نشانی ہو گیا وہ شاعر اللہ میں سے ہو گیا اس کی تعظیم اور تقریم لازم ہو گئی اور پھر اس سے پہلے ہم ذکر کر چکے ہیں کہ اس کو مسلح بھی بنانے کا حکم دیا گیا مقام ابراہیم کو مسلح بنایا اب فرمایا جو شخص استطاعت رکھتا ہو اس پر لازم اور فرض ہے کہ وہ اللہ کے گھر کا حج کرے یعنی حج روئے زمین پر اب اور کہیں نہیں ہو سکتا سوائے اس مقام کے جہاں بیت اللہ شریف تو حج کو منصوب کر دیا گیا ہے بیت اللہ شریف کے ساتھ اسی لیے زندگی میں ایک ہی بار حج فرض ہے کیونکہ ایک مقام فکس ہے اور استطاعت کے ساتھ اس کو مشروط کر دیا گیا ہے یعنی صحت ہو اور نفقہ اور اخراجات پورے ہوں اور امن ہو راستے صاف ہوں اور جسمانی طور پر بندہ اس قابل ہو کہ وہ سفر کر سکے تو اس پر بیت اللہ شریف کا حج زندگی میں ایک بار فرض ہو جاتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ کہا حضور کیا ہر سال فرض ہے تو آقا کریم علیہ السلام نے سکوت اور خموشی اختیار فرمائی پھر پوچھا کیا ہر سال پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خموش رہے پھر پوچھا کیا ہر سال تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایے لو قلتو نعم لوجبت فرمایے اگر میں ہاں کہہ دیتا نعم کہہ دیتا تو یہ ہر سال فرض ہو جاتا اس لیے وہ باتیں مت پوچھا کرو جو غیر ضروری ہوتی ہیں جتنا بیان کر دیا جائے اس پہ اقتفاق کیا کرو اور یہاں حاج کی اہمیت کے حوالے سے بہت اہم بات فمن کفرہ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌ عَنِ الْآَلَمِينَ فرمایے جس نے انکار کیا یعنی حاج کی جو اعتقادی اہمیت ہے اس کی طرف اشارہ کر دیا ایک ہے حاج نہ کرنا وہ تو گناہگار ہو جائے گا اور جس نے حاج کا انکار کر دیا کہ یہ ضروری نہیں ہے یہی پیسے کہیں اور خرچ کر دو تو وہ دائرہ ایمان سے خارج ہو جائے گا فرمایے اللہ تعالیٰ تمام جہانوں سے بے نیاز ہے یعنی حاج اللہ کی ضرورت نہیں ہے ایمان والوں کی ضرورت ہے اسی طرح فرمایا یا ایمان والوں اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا اپنی زندگی کو اس طرح گزارنا کہ اس کا خوف اور اس کی خشیت ہر حال میں تم پر غالب رہے تو پھر کیا ہوگا موت اسلام کی حالت میں آئے گی اب یہاں اس امت کی ایک ذمہ داری اور بھی بیان فرما دی گئی ہے سورہ آل امران میں فرمایا تم میں ایک ایسی جماعت ضرور رہنی چاہیے جو ہمیشہ حق کی طرف بھلائی کی طرف لوگوں کو بلائے اچھی بات کا حکم دے اور بری بات سے روکے اور یہی لوگ مراد کو پہنچنے والے ہیں یہ وہ لوگ ہیں ناظرین مخترم جو ہمارے علماء ہیں ہمارے مشایخ ہیں ہمارے مبلغین ہیں ہمارے صلف سالحین نے اس روایت کو ہمیشہ زندہ رکھا اور اس امت میں آج بھی یہ جاری ہے اور قیامت تک جاری رہے گی ایسا گروہ اور ایسی جماعت اللہ کی بہت بڑی نعمت ہوتی ہے جو حق اور باطل کا فرق لوگوں کو سمجھاتے رہے ہیں یہی اہل علم کی ڈیوٹی ہے اس لئے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا ان العلماء ورسط الامبیاء سبحان اللہ اور اسی کے بالکل ساتھ امت کی یہ خاصیت آیت نمبر ایک سو دس میں بیان فرما دی کہ تم بہترین امت ہو ان سب امتوں میں جو لوگوں میں ظاہر ہوئی ہیں اور فرمایا کیوں ہو کہ بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو یہ امر بالمعروف اور نہیں ان المنکر بہت بڑا دینی فریضہ ہے آقا کریم علیہ السلام نے مومن کی یہ شان بیان کی ہے کہ جب تم میں سے کوئی برائی کو دیکھے تو اپنے ہاتھ سے روکے اور اگر ایسا نہ ہو نہ کر سکے تو پھر زبان سے اور اگر اس کی بھی قدرت نہ رکھتا ہو تو پھر کیا کرے اپنے دل میں اس کو برا جانے اور یہ ایمان کی کمزور ترین حالت ہے سورہ آل عمران ہی میں ایک عظیم الشان غزوے کا ذکر ہے جسے غزوے بدر کہا جاتا ہے فرمایا بے شک اللہ نے بدر میں تمہاری مدد کی جبکہ تم بلکل بے سر و سامان تھے تو اللہ سے ڈرو تاکہ تم شکر گزار ہو جائے اور اسی میں ناظرین محترم اسی موقع پر ذکر کیا گیا ہے ان ملائکہ کے نزول کا جنہوں نے امامیں باندھ رکھے تھے اور نشانیاں تھیں ان کے امامیں مراکہ کریم علیہ السلام کی امت کی تعیید و حمایت کے لیے اور ساتھ لڑنے کے لیے اترے تھے اور صحابہ اکرام علیہ مرزوان کے ساتھ مل کر انہوں نے نوری فرشتوں نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا تھا یہ بھی اس امت کے خصائص میں سے ہے اور علامہ اقبال مجھے یاد آگئے انہوں نے فرمایا تھا فضائے بدر پیدا کر ورشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے کتار اندر کتار ربی وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين سبحان اللہ سبحان اللہ چزاک اللہ ناظرین محترم سورہ آل عمران نائنٹی ٹو آیت یعنی بیانوے آیت سے ایک سو پچیسویں آیت کی تلاوت ترجمہ اور تفسیر پیش ہی گئی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کا پڑھنا اس کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور قرآن کا عرفان ہمیں نصیب فرمائے تاکہ قرآن کی جو تعلیمات ہیں جب ہماری زندگیوں پر ان کا اطلاق ہو تو ہمیں دنیاوی اور اخروی تمام سمرات حاصل ہوں ناظرین اگرامی اسی کے ساتھ اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجئے اللہ حافظ